بہت بچپن میں سب سے پہلے جو علم سے میری آشنائی ہوئی تو وہ میرے بڑے بھائی کے وسیلے سے میرے بڑے بھائی زہور صاحب انگریزی عربی پوردو تینوں زبانوں میں خاصا انہیں ادراک ہے تو میں بہت چھوٹا تھا تو کبھی کبھی اشار پڑا کرتے تھے کہ یہ غالب کا شیر ہے یہ میر کا شیر ہے یہ سعودہ کا شیر ہے تو مجھے شائروں کے نام سن کر حیرت ہوا کرتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں تو ایک تجسس ایک جستجوس ہی پیدا ہوئی جو رفتہ رفتہ ایک تعلق میں تبدیل ہو گئی برادر بزرگ خود بھی شیر کہتے تھے اور پہلی ترغیب شیر کہنے کی ان سے ہوئی ویسے تو انتہائی بچپن میں یہ تھا کہ وہ جیسے نانسنس رائی اور رائمنگ کہتے ہیں اس کی خود ہی عادت تھی بیٹھے بیٹھے اسی طرح الفاظ کو کبافی میں تبدیل کرتے رہنا یہ ایک عادت تھی لیکن باقاعدہ شیر کہنے کی ترغیب نے برادر بزرگ زہود صاحب کے اشار سے ہوئی شیر کہنا میں نے پہلی دوسری جماعت میں شروع کر دیا تھا تو چوسی پانچویں جماعت میں میرے پاس خاصہ ایک مجموعہ اکرام جمع ہو چکا تھا اس زمانے کے اشار مجھے یاد تو نہیں لیکن کبھی کبھی اب بھی میرے بڑے بھائی کوئی شیر پڑا کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کس کا شیر ہے میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں کس کا شیر ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا شیر ہے انہیں اس زمانے کے اشار کچھ یاد ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ متعلقہ شوق ہوا اس میں بھی تربیت کرنے والے بڑے بھائی کی ذات تھی انہوں نے اچھی مستند مفید کتابیں میرے لئے مہیا کی اور جو کتابیں نہیں ملتی تھیں وہ بازار میں اس زمانے میں ناول وغیرہ پڑھنے کو مجھتر آ جاتے تھے اس کے علاوہ وہاں پر لائبریری تھی جس کو ہم باقاعدہ وزید کیا کرتے تھے میں اور میرے بڑے بھائی ہم دونوں امرسر ٹاؤن حال میں ایک پبلک لائبریری تھی اور ہم دونوں باقاعدگی سے اس لائبریری میں جایا کرتے تھے اور جو کچھ متعلقے لئے میسر آتا وہ پڑھتے ہیں اور وہاں پڑھنے کی مہویت یہ ہوتی تھی کہ جب ختم ہوتا ٹائم تو دو چار دس منٹ تک کے لئے لائبریریان انتظار کرتا اور اس کے بعد آشتہ سے آ کر ہمیں سب چیزیں دیکھ کر کہتا کہ میں تو وقت ہو چکا ہے تو ہمارے شوقی متعلقے سے اتنا متاثر تھا کہ کبھی کبھی وہ کتاب گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دیا کرتا تھا تو یوں یہ علم اور عدب کا ذوق جو تھا وہ ہمارے رگو پہ میں شرائط کرتا چلا گیا اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ اردو زبان سے کس طرح کا عشق ہوا اور کب ہوا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ زبان مجھے گھٹی میں ملی ہے میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے میں جب آٹھمی جماعت میں تھا تو میں نے ایک نظم جس کا عنوان تھا رات لکھ کر عدبی دنیا کو بھیج دی تو عدبی دنیا اس زمانے میں بڑے سائز پر چھپتا تھا اور حصہ نظم کے ایڈیٹر تھے میراجی مرہومہ اور حصہ نصر کے ایڈیٹر تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا مختلف پرچہ تھا اور اس میں چھپنے والا آدمی یعنی سند لے لیتا تھا اپنے عدیب یا شاعر ہونے کی تو میں نے نظم بھیج دی اور یہ جانچنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا اپنا قدو کامت کیا ہے اور کسی کو یہ اطلاع نہیں دی کہ میں نے نظم بھیجیا اس خیال سے کہ اگر شایعان ہوئی تو خامخا کا مزاق بن جائے گا اور اگر شایع ہو جائے ہو جائے گی تو سب کو بڑا چل جائے گا اتفاق سے جب پرچہ چھپ کے آیا تو میں گزر رہا تھا حال بزار کے باہر ایک تھا سٹال جہاں پرچے آیا کرتے سے اتفاق میں نے دیکھا تو پرچہ موجود تھا نیا پرچہ تو میں نے برک اُلٹ کر دیکھا کہ وہ پہرشت میں کہیں میرا نام ہے تو پہلا نام اس میں میرا تھا تو وہ نام پڑھ کر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوئی جسے آج تک میں پراموش نہیں کر سا اس زمانے میں وہ پرچہ اٹھنی کا میرا گرزہ تھا اور پتہ پتہ نہیں اس زمانے میں میرے پاس اٹھنی کہاں سے یا کیسے موجود تھی میں نے وہ پیسے دیئے اور پرچہ لے کر سامنے بار اس میں بیٹھ گیا تو فل پیج پر پورے صفحے پر اوپنے میں جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس پر وہ نظم تھی اور میرا جی نظموں پر کچھ کرٹیسزم لکھا کرتے تھے تقریبا آدھ پون صفحے میں انہوں نے اس پر کرٹیسزم کیا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ ایسا پختہ گو لکھنے والا آج تک چھپا ہوا کیوں رہا وہ سکرین پر کیوں نہیں آیا سامنے عدبی فضا میں اس کا ہم سے تعرف کیوں نہیں ہوا یہ اخدم منودار ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا تدریجی حضا ہمارے سامنے نہیں ہوا یہ کون شخصی تھا برابر اور اس کے ساتھ یہ بھی دکھا تھا کہ اس میں ہنگریزی اور جاپانی اور چینی شاعری کی شاعریت اس کا لب و لہجہ موجود ہے ایک مصرہ تھا اس کے تعرف کا مصرہ اس نظر میں چاندنی اور ملول تنہائی اور اس کے بعد چاندنی اور ملول تنہائی کو ڈسکرائب کیا تھا ایک حسین لاش پیکرے کو خسار زندگی نوحہ بے اثر خاموش وادیاں حلقائے تلسمی خیال کائنات ایک فقان مگر خاموش